نمازکار فرنڈز میں ہوں بکا شکلہ آپ سب ہی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل بیس لرننگ میں فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل سے بڑے ہی آسان طریقے سے اپنے ریزیوم کیسے بنا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو نہ تو کسی ساوٹ بیئر کی ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی ایپ کی اور نہ کسی پرکار کی فیضل خرچ کی تو فرنڈز آپ اپنے موبائل پر کسی بھی کروم براؤزر کو اوپن کیجئے اور اس کروم براؤزر پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے روزگار ریزلٹ جیسے آپ روزگار ریزلٹ سرچ کریں گے آپ کو اوپر ایک سائیڈ ملے گی جہاں پہ لکھائے روزگار ریزلٹ آپ کو وہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کو کلک کرتے ہی نیا وینڈو کھل جائے گا جس کو آپ کو زوم کرنا ہے اور اوپر آپ سرچ دیکھیں گے تو ہوم کے نیچے ریزوم شی بھی میکر لکھا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی نیا وینڈو کھلے گا اگر آپ اپنے موبائل سے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کو دیکسٹ آب موڈ پر سیپ کر لیجئے دیکسٹ آب موڈ پر لے جائیں دیکسٹ آب موڈ لے جانے کے بعد آپ اس پیج کو جوم کر سکتے ہیں آپ اس پیج کو جوم کیجئے سیٹ کیجئے اور پھر دیکھیں گے کہ اوپر لکھا ہے فیلد آ فارم سب سے پہلا اپشن ہے ٹائپ ٹائپ کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے ریزوم جو بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا چاہیے یہ ریزوم یا کریکلو میٹے تو سب میں ریزوم پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نام تو یہاں پہ میں میرا نام ڈال دوں گا اور یہ دوسرا اپشن ہے ایڈریس کا تو ایڈریس میں آپ کو اپنا ایڈریس پورا بلیز پوسٹ جو باقاعدے پورا ایڈریس فیل کرنا ہے میں ایکزامپل کے طور پر ہاں ایکس وائی زی ای ای بی سی ڈی کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اور یہاں موبائل نمبر ہے موبائل نمبر میں میں نے دو موبائل نمبر آلیڈی ڈال دا گیا کاما لگا کر تو میں نے موبائل نمبر ڈال دیا ہے فار ایجامپل کے طور پر پھر اس کے بعد اپشن ہے ای میل آئیڈی کا تو یہاں پہ اپنا ای میل آئیڈی آپ ڈال دیجئے اس کے بعد اگلا اپشن ہے ڈیٹا آب برد کا جیسے ڈیٹا آب برد پہ کلک کریں گے تو آپ کو دو پرکار کا ہے ایک آپ کو یہاں پہ کیلینڈر کے مادیم سے آپ چوز کر سکتے ہیں یا پھر مینول ڈال سکتے ہیں جو بھی ہے سیلیکٹ کر لیجئے ڈال دیجئے اور اگلا اپشن میں لے گا فادر نیم آپ کو ہاں پھر اپنے فادر کا نیم ڈالنا ہے میں نے ایجامپل کے طور پر اے بی سی ڈی ڈال دی نیکسٹ اپشن ہے مادر نیم مادر نیم میں آپ کو اپنے ماتا کا نام لکھنا ہے میں نے ایجامپل کے طور پر ایکس وائے زیٹ کچھ بھی لکھ دیا ہے پھر نیچے دیا ہوا ہے اگلا اپشن نیشنلٹی جس میں آپ کو انڈیا لکھنا ہے اور آگے دیا ہوا ہے جنڈر جنڈر میں آپ اپنے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میل فی میل جو بھی اگلا اپشن ہے میریٹل سٹیٹس یہاں آپ کو میریٹ ان میریٹ جو بھی ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگلا اس کا اپشن دیا گیا ہے لینگوز کا تو آپ کو جو بھی لینگوز جاتی ہے سب آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کی ہوئیز کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فر ایکسیمپل میں نے لکھ دیا ہے اب یہاں پہ دیا ہوا ایک اپشن کیریئر اوبجیکٹیب کا کیریئر اوبجیکٹیب میں آپ کو یہاں پہ ایکسیمپل کے طور پر پانچھے ہیلف کے لیے دیا ہوئے ہیں جو آپ پڑھیں اور جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ blue آپ اس کو سکر سکتے ہیں اگر لگتا ہے آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ہے دوسرا کچھ لکھنا ہے تو آپ کو باکس میں کلک کر آپ اپنے حساب سکتے ہیں میں نے اس میں سے ایک سکر لیا ہے آگے آپ کو ایک option ملے گا academic qualification کا تو آپ کا جو بھی academic qualification ہے 10 12 B.S.C. graduation جو بھی ہے آپ سب یہاں پہ دکھا سکتے ہیں فر ایکسیمپل جیسے میں نے اس میں10 دکھا دیا کونسے بورٹ سے پاس کیا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ کونسی year میں پاس کیا ہے وہ اس کو لکھنا ہے آپ کی کتنے پرشنٹ تھے وہ ڈال دینے ہیں کونسا division بنائے وہ ڈال دینے ہیں اسی پرکار یہ 10th کا ہو گیا تو 12th کے لیے مجھے add پر کلک کرنا ہے ایک نیا window option آ جائے گا اس پہ آپ کو 12th کا دکھانا ہے 12th لکھ دیا کونسے بورٹ سے تھا وہ بھی لکھ دیا پھر اس کی passing year کیا ہے وہ بھی لکھ دیا کتنے پرشنٹ بنائے تھے وہ بھی لکھ دیا اور کونسا division تھا وہ بھی لکھ دیا ایسے کر کے آپ آپ کے پاس میں جو بھی اس کے بعد میں professional qualification ہے وہ یہاں پہ آپ درس آ سکتے ہیں آپ کے پاس extra qualification کیا ہے کیا کیا ہے for example جیسے میں نے اس میں ADC ڈال دیا اور پھر یہاں پہ آپ کو work experience آپ کے پاس میں ہے کسی بھی سیکٹر میں تو آپ یہاں پہ وال بھی لکھ سکتے ہیں for example میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ میرے تین سال کا میں نے ریٹر سیکٹر میں دکھا دیا ہے اور اب آپ کو اگلا option ملتا ہے photo کا جہاں پہ آپ کو choose file پہ click کرنا ہے اور آپ اپنے file پہ جا کر وہاں سے آپ اپنی ایک اچھی سی photo select کرنی ہے for example میں نے ایک photo select کر لیا ہے اور آپ کو یہاں پہ capture دیا رہے گا اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے capital ہے تو capital later small ہے تو small کیونکہ اگر آپ نے اس میں غلط کیا تو آپ کو پورا form پھر سے flip کرنا پڑے گا میرا اس پہ photo نہیں آیا تو میں واپس سے photo select کرتا ہوں آ گیا ہے اب یہاں پہ میں capture بھرتا ہوں میرا capture feel کر دیا ہے اب آپ اوپر کی طرف جب جائیں گے کس کہیں گے تو آپ کو نیچے چھے format ملیں گے ان میں سے آپ کو جو بھی format پسند آئے اس format پہ آپ کو click کر دینا ہے آپ کو آپ کا resume اسی format میں بن کر next window پہ مل جائے گا جیسے میں نے اس کو select کیا اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو بھی اس میں data ڈالا تھا سب بڑے ہی پیار سے بڑے ہی اچھے سے اس میں flip کر آ گئے ہیں photo بھی آ گئی ہے نام وغیر آ گیا ہے email id سب بڑے اچھے سے لکھا ہے یعنی کہ آپ کا resume تیار ہو چکا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ mac pdf پہ جا کر اس کو pdf بنا کر save کر لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے friends کی یہ color تھوڑا دوسرا color ہونا چاہیے تھا تو آپ کو یہاں پہ ایک option دیا جاتا ہے اوپر select color کا یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ click کرتے ہی آپ کو آپ کو الگ الگ color کی اوپشن مل جائے گا آپ کو جو بھی color لینا ہے لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ red color click کیا یہ پوری cb آپ کو resume آپ کا جو بھی ہے وہ بڑھیاں colorful ہے red color میں آ گیا آپ کو یہ نہیں دوسرا color change کرنا ہے تو وہاں پہ click کرکی کوئی دوسرا color لے سکتے ہیں یہ دیکھئے friends آپ کا resume اچھے سے بڑے آسان طریقے سے بن گیا آپ اس کو macpdf پہ جا کر save کریں اور اب استعمال کر سکتے ہیں تو friends میں آسا کرتا ہوں یہاں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کچھ سے نویدن ہے کہ آپ میرے چینل کو subscribe اور like کرنا نہ بھولیں دھنیے بعد